تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو مینڈے ویلا کی سمور کیر ہے یہ شیئر کروں گا یہ دیکھیں یہ میری مینڈے ویلا کی ایک وائن ہے جسے میں لاسٹ یئر نرسی سے پرچیز کر کے لیا تھا اور حالکہ میں نے ایک ویڈیو لاسٹ یئر بھی اس کی کیر کے اوپر شیئر کی تھی اس کے بعد ونٹر کا ٹائم آیا ونٹر کا ٹائم اس کا دورمنسی کا ٹائم تھا پھر سمور شروع ہوتے ہی اس پناٹ میں دوبارہ سے اپنی جو گروت ہے وہ سٹارٹ کی ہے بس جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ کلر ہے اس میں میرے پاس ایک ریڈیش کلر کی ورائیٹی بھی ہے وہ ابھی حالکہ اس کے اوپر کوئی بھی فلار نہیں کھلا ہوا جیسے ہی کھلے گا میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا مینڈے ویلا جو ہے دوستو یہ ایک سیم تو سیم الیمینڈا کی طرح ہی دیکھنے والی ایک سمر فلارنگ وائن ہے اور بہت اچھی کوانٹی میں یہ دیکھیں اس طرح سے گچھے کے اندر جو فلارنگ ہے یہ پرڈیوز کرتی ہے اور اس کے جو فلارز ہیں یہ لونگ لاسٹنگ ہے ایک بار کھلنے پر لگ بگ چار سے پانچ دن جو اس کے فلارز ہیں وہ کھلے رہتے ہیں اس کو میں نے جو گروہ کیا یہ دیکھیں یہ ایک سٹینڈرڈ دس انچ کے کلے پوٹ کے اندر گروہ کیا گیا ہے آپ چاہیں تو ان پلانٹس کو وائن کی طرح کہیں پر باندھ کر چڑھا بھی سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں یہ خود بھا خود اگر آپ کسی جگہ پر اس کو سپورٹ دیں گے کسی رسی کی یا کسی ایسی روپ کی اس کو کوئی سپورٹ دے دیں گے تو ایک خود بھا خود اس پر چڑھتی جائے گی لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کے پاس ایکسیس جگہ نہ ہو تو آپ اس کو ایک پوٹ میں جیسے میں نے دیکھی اس سپورٹ دے کر اس کو اسی کے اندر منٹین کیا ہوا ہے اگر اس وائن کو میں ابھی بھی اوپن کروں گا تو یہ لگ بھاک آٹھ فٹ لمبی جو ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ کم سے کم نکل جائے گی لیکن اس کو ایک رسی کی جیسے مدد سے یہ دیکھی اس کی جو یہ وائر ہے ایک وائر کی سپورٹ دے کر سبھی سٹیمز کے اوپر میں نے اس کو ٹائی کیا ہے تو بات کرتے ہیں اس کی جو لوکیشن ہے سب سے پہلے اس کو کیسی جگہ پر رکھنا چاہیے جس سے اس کی جو گروت ہے وہ بہت اچھی نکلے اس کو دن کی بہت تیز دھوپ نہیں چاہیے ہوتی یہ جو پلانٹس ہیں ان کو صبح صبح کی مارننگ سن بلائٹ ہے جو وہ بہت سندر لگتی ہے انہیں ایسی جگہ پر ہی پلیس کیجئے جہاں پر انہیں صبح کی جو دھوپ ہے وہ ملے یا پھر چھنکر دھوپ ہے یا تین چار گھنٹے کی صبح کی دھوپ مل جائے تو وہ سفیشنٹ ہے ان پلانٹس کے لیے ان کی جو سوائل ہے وہ بلکل ویلڈ رینڈ رہنی چاہیے بلکل پورس جو ملٹی آپ ان کے لیے یوز کیجئے گا جس کے اندر آپ آئیں تو پچیس پرسنٹ جو ہے وہ خاد کا پچیس پرسنٹ جو ہے وہ کوکو پیٹ کا پچیس پرسنٹ سینڈ کا اور پچیس پرسنٹ ہی ملٹی کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر تینوں ایکوال کونٹیٹی میں جو کمپوسٹ سینڈ اور آپ جو سوائل ہے تینوں ایکوال ریشو میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو چار پارٹ اس کے کوکو پیٹ کو ایڈ کر کے چار پارٹ میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کی جو مٹی ہے ان پلانٹس کی جو کٹنگ کر کے آپ ان کی ملٹیپل شوٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں ان کی کٹنگ کیجئے ان کی جو نیو جو گروت ہے اس کی آگے سے پنچنگ کر دیجئے اس سے جو ان کی جو ملٹیپل شوٹس ہیں وہ بیک سے دوبارہ نکل کر آئیں گے اور ان پر بہت اچھی جی فلارنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی ان پلانٹس پر کوئی بہت زیادہ انسیکٹ یا پیسٹ کا اٹیک نہیں ہوتا پھر بھی کبھی کبھار آپ کو ان کے اوپر ملی بگز کا جو اٹیک ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس لئے آپ ان کے اوپر پرکوشن کے طور پر جو نیو آئل کا سپری ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پلانٹ پر بہت زیادہ اٹیک ہو جائے اس کنڈیشن میں آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ایمیڈا کلوپریٹ کا وہ ایک ایمیل دو لیٹر پانی میں مکس کر کے اس کا آپ سپری کیجئے اس سے جو ان کے سبی طرح کے جو انسیکٹ یا پیسٹ کوئی بھی اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں وہ بلکل ریموو ہو جائیں گے ان میں ایک بہت کومن سی پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے ان کے جو لیوز ہیں وہ ییلو ہونے لگتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں ییلو کے بہت جلدی گر جاتے ہیں تو دیکھئے اگر ان پلانٹس کا دورمنسی کا ٹائم آئے گا ونٹر کا ٹائم آئے گا تب یہ کنڈیشن ان پلانٹس میں ہے گی ان کی جو لیوز ہیں وہ ییلو ہونے لگیں گے ییلو کے گر جائیں گی دوسرا اگر آپ بہت زیادہ آور وارٹرنگ کریں گے ان کے اندر ان کو ہلکی نمی پسند رہتی ہے بہت پانی نہیں چاہیے ہوتا جب ہلکی سی سوائل آپ کو ڈرائی دکھنے لگے تب آپ ان کو پانی دیجئے اگر آپ کے پلانٹس میں لیوز ییلو رہی ہیں تو آپ سمجھے کہ آپ بہت زیادہ پانی ان پلانٹس کو دے رہے ہیں اس کنڈیشن میں آپ پانی کا تھوڑا سا کنٹرول کیجئے اور تھوڑا سا فنجی سائیڈ کا آپ جو سپری ہے وہ پلانٹ کی روٹس پر کر دیجئے ان پلانٹس کو اگر فٹلائزر کی بات کریں تو جیسے کی ایسیڈک سوائل پسند رہتی ہے تو ان کو آپ نارمل جو روٹین میں ہر پنگرہ دن میں کمپوسٹ کا لیکوڈ فیڈ کر سکتے ہیں جس میں کاؤڈن کمپوسٹ یا ورمی کمپوسٹ کا کوئی بھی لیکوڈ بنا کر دیجئے ان کو دوسرا اگر چاہیں تو اگر کیمیکل بیسٹ فٹلائزر دیں چاہتے ہیں تو وہ منتھلی ایک بار آپ ان کو جو ہے وہ این پی کے نائنٹین نائنٹین یا ٹوئنٹی ٹوئنٹی کوئی بھی بیلنسڈ این پی کے آپ ان کو فیڈ کیجئے ان سے جو اس کی جو فلارنگ ہے اور وہ گروت ہے وہ بہت زیادہ نکل کر آئے گی اور اگر بات کروں ان کے پروپاگیشن کی تو ان کی پروپاگیشن بہت زیادہ آسان رہتی ہے ان کو آپ کٹنگ سے گرو کر سکتے ہیں تھوڑی سیمی میچور کٹنگ اگر آپ ان کی مانسون کے ٹائم میں گرو کیجئے گا تو وہ چل جائے گی دوسرا ان کے اوپر ایئر لیرنگ بھی کی جاتی ہے جب تھوڑی سی وائن میچور ہو جائے تو اس کے اوپر آپ ایئر لیرنگ کر لیجئے وہ بھی مانسون کا ٹائم بیسٹ رہتا ہے ایئر لیرنگ کا ایئر لیرنگ کر کے بھی آپ ان کی جو نیو جو پلانٹس ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر کس دن ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیپی گارڈنگ ٹیک کیر